بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے خودکشی کرنے والے لوگ کا ہاتھ کیسا ہوتا ہے یہ ہاتھ مجھے سوشل میڈیا سے ملا ہے اور اس بہن نے وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ میں نے بارہا خودکشی کی کوشش کی ہے اگر ہم ان کے ہاتھ کو دیکھیں تو انگوٹھا کافی زیادہ لمبا ہے لمبا انگوٹھا لیٹرشپ کورٹیز کی علامت ہوتی ہے سمجھداری کی علامت ہوتی ہے ایسے لوگ ہماکتیں نہیں کرتے ہیں معاملہ فہم لوگ ہوتے ہیں اور اگر ہم انگوٹھے کی شیپ دیکھیں تو یہ لچکدار انگوٹھا ہے جب کسی کا انگوٹھا لچکدار ہو تو ایسے لوگوں کی طبیعت میں لچک ہوتی ہے زد نہیں ہوتی انہ نہیں ہوتی وہ ہر معاملے کو صلح رحمی سے حل کرنا جانتے ہیں وہ لوگ بیک فوٹ پر چلے جاتے ہیں تاکہ معاملہ بگڑے نہ اس کے بعد یہاں پر آڈن آئی موجود ہے جب آڈن آئی انگوٹھے پر موجود ہو تو یہ دور اندیشی کو ظاہر کرتی ہے ساتھی ویل پاور کی نسبت لوجک زیادہ ہے دوسری پور زیادہ لمبی ہو تو ایسے لوگوں کی طبیعت میں لوجک ہوتا ہے یہ ہر چیز کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ہر چیز کے مختلف پہلو دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ موٹ آف وینس ہے جو کہ بڑے اچھے انداز میں ڈیویلپ ہے ایسے لوگ بڑے گرم جوش ہوتے ہیں یہ لوگ بزرگوں کا احترام کرتے ہیں زندہ دل لوگ ہوتے ہیں خلقہ اے عباب بھی ان کا اچھا خاصہ ہوتا ہے خاص طور پہ موٹ آف وینس اگر بہت زیادہ ڈیویلپ ہو تو ایسے لوگ کرمنلز ہو جاتے ہیں اور جنسی بہرہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ کرمنل مائن کے لوگ ہوتے ہیں جب موٹ آف وینس بہت زیادہ ڈیویلپ ہو اگر ہم یہاں دیکھیں تو موٹ آف وینس مناسب انداز میں بڑے خوبصورت انداز میں ڈیویلپ ہے اور یہ پنکی ہے اس کی جو رنگت ہے وہ پنکش ہے اور شائننگ ہے موٹ آف مون تھوڑا سا ڈیپریسٹ ہے تو یہاں پہ طبیعت میں ادمیت بنان موجود ہے اگر موٹ آف مون بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جائے یعنی کہ ہتیلی سے باہر نکلنے لگ جائے تو ایسے لوگ مکمل طور پر زندگی سے بے لذت ہو جاتے ہیں ان کو زندگی کی قدر و قیمت کا علم نہیں ہوتا اگر موٹ آف سیٹرن بہت زیادہ ڈیویلپ ہو جائے تو یہاں پر بھی لوگ خودکشی کر جاتے ہیں کیونکہ موٹ آف سیٹرن کا تعلق بھی فلسفے کے ساتھ ہوتا ہے ہماری مستقبل بینی کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے روزگار کے ساتھ ہوتا ہے اور دماغ کی لکیر موٹ آف مون پر آئے جب دماغ کی لکیر موٹ آف مون پر آئے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈیپریشن کے شکار ہو جاتے ہیں اگر ہم اس ہاتھ کا دیکھیں تو موٹ آف وینس اچھے انداز میں ڈیویلپ ہے دماغ کی لکیر بڑی شاندار بڑی شارپ ہے موٹ آف مون تھوڑا سا ڈیپریشن ہے موٹ آف سیٹرن بھی مناسب ہے تو اکارڈنگ ٹو ہینڈ مجھے نہیں لگتا کہ یہ بہن خودکشی کرے گی اور خودکشی کی کوشش کرے گی یہ صرف اپنے خاندان کو اپنے والدین کو صرف ڈرائے گی بات کرتے ہیں ہم اس ہینڈ پرنٹ کی یہ ہینڈ پرنٹ ایک ایسی خاتون کا ہے جنہوں نے سوسائیڈ کی اگر ہم ان کے موٹ آف مون کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ طریقے سے ڈیولپ ہے ہتیلی سے باہر نکلتا ہے ساتھی مرکری فنگر اور اپالو فنگر کے درمیان فاصلہ زیادہ ہے یہ لوگ دوسرے لوگوں کی کمی سنتے ہیں انگوٹھا بے لچک ہے اس بہن کا انگوٹھا لچکدار تھا یہاں پر انگوٹھا بے لچک ہے جب انگوٹھا بے لچک ہوتا ہے تو لوگوں کی طبیعت میں زد ہوتی ہے یہ لوگ جو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں وہ کر کے چھوڑتے ہیں اپنے موقف سے پیچھے نہیں اٹھتے اور سٹریٹ انگوٹھا لچکدار انگوٹھے میں یہی فرق ہے اس بہن کا انگوٹھا لچکدار تھا یہ انگوٹھا بے لچک ہے دوسرا اس ہاتھ کے اوپر جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ ہے دماغ کی لکیر دماغ کی لکیر موٹ آف مون تک آتی ہے اور زندگی کی لکیر کے پیرلل چلتی ہے جب دماغ کی لکیر موٹ آف مون تک آ جائے تو یہ شدید قسم کے ڈپریشن کو ظاہر کرتی ہے ان ایکزائیٹی کو ظاہر کرتی ہے اور یہ لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں میں جن خواتین یا جن بھائیوں کے ہاتھ کے اوپر دماغ کی لکیر موٹ آف مون کی طرف جاتے دیکھتا ہوں تو میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ آپ کسی سائیکیٹس رہے ملیں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات میں آ کر اپنا نقصان پوچھائیں اگر ہم ان دونوں ہاتھوں کی کمبینیشن کو دیکھیں تو دماغ کا سب سے زیادہ عمل دخل ہوتا ہے ہم جو سوچتے ہیں وہی ہم کر جاتے ہیں جب آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ خیالات آئیں کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور میں نے اپنے آپ کو ختم کرنا ہے تو آپ ختم کر کے چھوڑ دیں اور دماغ کی لکیر اسی طریقے سے پھر موٹ آف مون پر آتی ہے